اے قربان دلوں جا ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کرو آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے ہالے دل کس کو سنائے آپ کے پاتے ہوئے ہیں کیوں کسی کے پاتے ہوئے ہیں کیوں کسی کے پاتے ہوئے ہیں آپ کے پاتے ہوئے ہیں کیوں کسی کے پاتے ہوئے ہیں آپ کے پاتے ہوئے ہیں آپ کے پاتے ہوئے ہیں آپ کے پاتے ہوئے ہیں کیوں کسی کے پاتے ہوئے ہیں آپ 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 کے پاتے ہوئے ہیں یورس وغیرہ کرنے ہی نہیں چاہیے ولی تو اپنی قبروں میں مردہ ہوتے ہیں آج میں ثابت کر کے جاؤں گا کہ ولی اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں سبحان اللہ کہیں درہا ہوں چاہیے آواز سے عارفِ کھڑی نے کہا تھا ولی اللہ کے مردے نہ ہی کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتو تورگے نال خموشی اگر کسی موضوعی کی بات کروں تو میری بات کو اکسیپٹ نہ کی دیئے گا اگر کسی پروفیسر کی بات کروں میری بات کو نہ مانئے گا اگر کسی داکٹر کی بات کروں تو میری بات کو نہ مانئے گا اگر کسی حقیم کی بات کروں تو میری بات کو نہ مانئے گا اگر کسی وزیر عاظم کی بات کروں تو میری بات کو نہ مانئے گا اگر کسی صدر کی بات کروں تو میری بات کو نہ مانئے گا اگر بات کروں داکٹر ارامہ اقبال کی تو میری بات کو مانیں گے یار مجبور ہو کر سبحان اللہ نہ کہیں داتا صاحب کی محبت میں مصرور ہو کر سبحان اللہ کہیں اس لئے تو میں کہتا ہوں جس دل میں داتا نہیں اس مولوی کو کچھ آتا نہیں جس کو کچھ آتا وہ کہے درہ سبحان اللہ اب لامہ اقبال کا لوکر نام علی بخش کہتا رات کے تین بجے دسمبر کا مہینے میں اقبال کبھی کمرے میں اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں کبھی باہر کبھی اندر کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر میں نے پوچھا اقبال صاحب ماجرہ کیا ہے ریزن کیا ہے اقبال نسکرا کر فرماتے ہیں آج مجھے کسی کا انتظار ہے یہ وہی اقبال ہے جنہوں نے کہا تقوت عشق سے ہر پست قبال نہ کر دے دار میں اسم محمد سے اجالہ کر دے چشم اقوام یہ نظارہ ابتک دیکھے رفت شان ورفان اللہ کا ذکرک دے کے کی محمد سے وفاتون تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلب دے رہے ہیں اقبال کہتے ہیں مجھے کسی کا انتظار ہے تھوڑی دیر گدری کیا دیکھتے ہیں ایک نوری صورت والے بزرگ ایک گورے چفتے رنگ والے بزرگ ایک سفید پگڑی والے بزرگ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ کمرے میں داہل ہوئے بیٹھ گئے کرسی پر اقبال نے پوچھا جی بابا جی دسمبر کا مہینہ کیا پیش کروں ہم دسمبر کے مہینے میں یہنی پیتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں کافی پیتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں غرب چیزیں پیتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں چائے پیتے ہیں وہ بابا جی کہتے ہیں اقبال لاہور کے رہنے والے لوگوں کی میں ایک پانی پوری دنیا میں مچھو رہے نہ میں چائے پیوں گا نہ میں کافی پیوں گا نہ میں یہنے پیوں گا میں لسی پیوں گا جو نظرانے کے لیے بیٹھا ہے وہ نہ بولے جو پنٹن کے گرانے کے لیے بیٹھا ہے وہ بولے ذرا سبحانہ کا ذرا مزا آجائے ولی ایک آمل کے اُرس میں بیٹھے ذرا آت اٹھا کر کہیے ذرا سبحان اللہ بھئی سو سال پہلے کا رہار لکش بھی چون کیوں ہوا بات نہیں ہے دبال منزل آب آج نہیں ہے لسی کو کھاں سے لائے جائے اقبال نے کہا علی بخش کے جھگ لے جاؤ لسی لے کر آؤ علی بخش کہتا ہے بابا جی لسی کھاں سے ملے گی کہا جو مہمان لسی پینے آیا ہے انتظام بھی تو کر کے آیا ہوگا کہتے ہیں میں گھر سے نکلا آج بھی اسٹیکشن سے گھڑی شاہوں کی طرف جائیے اقبال منزل آج بھی موجود ہے کہتے ہیں وہ باہر نکلا نہ کوئی دکان تھی نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی پلاد تھا نہ کوئی پلادہ تھا نہ کوئی جگہیر تھی خالی تھا لیکن جب میں رات کو تین بجھے کے قریب نکلا تو دکان بھی موجود تھی دکان میں پیڑا بھی موجود تھا پیڑے پر بابا بھی موجود تھا بابے کے سامنے دائی کا کھونڈا بھی موجود تھا مدانی بھی موجود تھی کچھا بھی موجود تھا میں نے جا کر کہا لسی بنائیے آگے سے وہ لسی والا پیڑے والا بابا کہتا ہے وہ خود ہی جانے دیں گے ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا کہا دے جاؤ کہتے میں نے لسی پیچ کی ایک گلاف پیا دوسرا گلاف پیا تیسرا گلاف پیا اکبال کو کہا اب تو پی اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ولی اللہ مر گئے آنے سکتے جانی سکتے رخصت ہوگے علی بکش نے پوچھا بابا جی یہ کیا چکر ہے میں باہر جا کر دیکھا دکان بھی گائے مکان بھی گائے پروپٹی بھی گائے دہی بھی گائے دودھ بھی گائے پیڑا بھی گائے وہ بابا بھی گائے یہ بابا بھی گائے آئے ہائے اکبال نے کہا اس کا قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے معافت کی جزا مانگے گا سجدہ حالق کو بھی ابلیس سے یرانا بھی یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا سلام آگے گا اکبال کہتا ہے تم حیاء شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو ہم نے ننگے جسموں کو ملبوسے حیاء دیکھا ہے ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپکے ہوئے اے ابلیس اور ہم نے کئی بار میحانے میں خدا دیکھا ہے ارے نہ دو یا نظر اللہ سبحان اللہ تو کون ہے یار اوچی بات سے کون سبحان اللہ اب آپ سے سبحان اللہ کی جیہ نہیں مستیدہ مبا جی یہ بابا کون تھا وہ بابا کون ہے کہا بیٹا جو مہمان بن کر آئے تھے کئی اور سے نہیں آئے تھے اجمیر سے آئے تھے نام خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری تھا اسی لئے تو میں تیتا ہوں جو چشتی ہے وہ بیشتی ہے اور جنہوں نے گھر میں لسیف ملا کر میزبانی کا حق ادا کیا وہ کوئی اور نہیں تھے داتا گھنڈ بکش علی حجویری تھے ہم اپنے بابا جی کو زندہ سمجھ کر آئے ہیں کون کون زندہ سمجھ کر آیا گزرگوں نے کتابوں میں لکھا ستر پرسنٹ فیوز و برکات ولی کے پردہ کرنے کے بعد رب بڑھا دیتا ہے زندگی نہیں تو ملاقات ہوگی سرزادگان کو شہزادگان کو دل کی اتھا دیرائیوں سے خوشامدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو درائن کی رحمتیں ادا فرمائے تاہنسی والے ایک وعدہ چھوٹر سے کر لو جب تک زندہ روگے اس خاندان سے وفا کروگے سارے آتھ اٹھے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا بھماں علیہ نائی بھلاگر مبین سب کی انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں میرے اللہ اس کے رحمت نے ادافتا ہے سبونے طلب ادافتا ہے میرے اللہ اس بلی اللہ کا صدقہ سب میں اپنا خاندان ادافتا ہے جس حقیقتت سے جس محفظت سے جو جو جہاں سے آئے ہیں سب کی حضری اپنی بارگرام میں بلخصوص علامہ کو فیاد سب کو زندگی اور صحت و عزت ادافتا ہے دنیا میں ان کا نام روشن فرمات میرے اللہ مجھے باستا ہے اپنے پیارے ازبیق اس کی پیاری آل اس کے پیارے صحابہ اکرام کا حضور مرشدی سرکار موس پاک عزت علی حجویری کا حضر سید لال شہباز کلندر کا خواجہ مہین نیچش تھی حجویری کا پیر خضر شاہ علی رحمت اللہ کا واقعہ بلاللہ بسولی اللہ کی ریالت پر آئے بلاللہ ان کی منزلیں آسان فرماتے ہیں جو بھی پڑا ان کی روح حساب کرتے ہیں قبول منزل فرماتے ہیں اللہ موسیقی اللہ سید نام موسیقی